اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستفر ونکمین ونبین ونکمکلو علیہ میرے بھائیوں اور بہنوں اس سب جو حالات ہیں جس بھی حوالے سے ساری دنیا سیدہ ہے جو ہم یہ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ کوئی کسی کو کوئی چیز زرد نہیں پچھا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو اسلام ایک ہمارا ایسا مذہب ہے اتنا پاکیزہ اور اس کی حکانیت کی اس ماہ کی میں چند مسالے دے کر پھر آگے بات بڑھاتا ہوں کہ آپ نے سنو ہوگا کہ اسٹیلیا کے جملوں میں جب آگ لگی تو بڑی کوشش کرنے کے بہت عزیز یہ ابھی تک کچھ کچھ حصوں میں آگ ہے مگر جب مسلمانوں نے نمازِ استتقا پڑی تو اللہ نے وہاں بارش برچائی دوسری یہ ریس انڈی جو میں مسالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا مذہب جو مذہب میں ہے اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں وہ ہمیں ہر اس چیز سے اگاہ فرما گئے جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ہر او چیز فرما کر گئے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کل جو کرونا وائیس ہے یہ تو حلت و حرمت کے ساتھ سے جو ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ حرام حلال جو ہے ان کو کھلا بیان کر دیا گیا تو مسلمان حلال کھاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ ہم سب کو ہر معاملے میں حرام سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آج اس وائیس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں اور اس کی وجوہت کیا ہیں اور آج دنیا کی سوپر طاقتے بھی خوف زدہ ہو گئی ہیں بے بس نظر آ رہی ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ آج بھی اگر ہم سب سب انسان کیونکہ میرا رب جو ہے انسانوں کا رب ہے اگر ہم یہ تھوڑا چھوٹے سے عمل ہیں اس پر اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر جتنے دنیا کے اور بھی وہ خطرناک وائرس ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنٹی فرمائی ہے کہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد تین بار نماز لازمی ہے تین بار یہ دعا پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گرنٹی فرمائی کہ جس نے اس کو صبح پڑا شام تک کوئی زمین و اسماء میں کوئی چیز ذر پچانے والی اس کو ذر نہیں پچا سکتی جس میں جادو شیطان جن نظر حسد بم اللہ کہ اگر فیزیکلی کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ یا فالج وغیرہ اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ مگر اس کی ٹائمی مقرر فرمائی جو فجر کی نماز کے بعد تین بار پڑے گا مغرب تک جو مغرب کو پڑے گا فجر تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ پھر اور جو دعائیں ہیں عوض بکلمات اللہ تا مات من شر ما خلق یہ تین بار پڑھیں پھر اللہ پر توقل کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا علیہ یہ توقل تو وہو رب العشد ردیم سات بار یہ پڑھیں پھر اس کے بعد یہ دعا اس دعا کے بارے میں آپ گھوڑ کریں میں ترجمہ توراً بیان کرتا ہوں اللہ تبارک تعالی سے میں اپناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں برس سے برس کہتے ہیں فلویری کو برس جس کو کہتے ہیں لوگ لا علاج ہے پھر جنون جس سے جس آدمی کو جنون جن چمر جاتا ہے جس کو عصیب ہم کہتے ہیں پھر جزام جزام جس کو کہتے ہیں کوہر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوہر والے کو اس طرح یعنی کہ اسے بچنے کا آپ نے حکم فرمایا تو پھر وہ آگے جو ہے ویسے یہ اس کام ہے پھر وہ بیمانی ہیں جو ابھی ہماری نظروں سے اجھلتے ہیں یعنی کہ ان سے بھی پنام آگئے یہ بھی آپ صبح شام تین بار ایک بار پانچ بار جتنے بار چاہیں آپ اس کو پڑھیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا پانچ وقت آئے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جو اپنے جسم کو پاک رکھے صاف رکھے کھانا کھانے کے بعد کھانے سے پہلے ہاتھ دوئیں کھانے کے بعد ہاتھ دوئیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا آئے سے پندرہ سب چودہ سو سو سال پہلے کہ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جہاں جس گھر میں ہاتھ دو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دوئے جائیں خیر ہی خیر ہے اسلام پر عمل کرنے سے آگے بھی میرے بھائی ان باتوں کو پھیلاؤ جو جس زبان میں جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے دعائیں دیئیں ہیں پڑھ کے بس سنائیں ہیں ان کو ترجمہ کر کے ان کی زبانوں میں آگے بیان کریں یہی انشاءاللہ اسلام کی حقانیت ہے لوگ دیکھیں گے تمہارے مذہب کو قبول کریں گے آج بھی تیزی سے جو اسلام پھیل رہا ہے وہ حقانیت کو جانتے ہوئے پھیل رہا ہے تو اللہ تباری تعالی ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی تفیق تعالی فرمائے یہ تو ہمیں پتا چلے گا جب قیامت والے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کوشش کرنا لوگوں کو دعوت دینا تمہارے لئے ایک ہی کافی ہے سوک سوکھ اونٹوں کے یعنی کہ اس کے بدلے اتنا اس میں عجر ہے جتنا کہ تمہیں ایک بندے کو اگر تُو دین پر لے آئے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آج اس پرشوک دور میں ہم اگر لوگوں کو اس دعائیں کی وجہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ چاہے جو بھی مذہب اتطیار ابھی کیا ہوا ہے انشاءاللہ تمہارے مذہب کی حقانیت کو وہ جانے گا اور اللہ تباری تعالی اس کے دل میں حدیعت ڈالے گا ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خلومان میں رکھے خود اپنی اولادوں کو نمازوں کی طرف لگائیں وضو کریں گے تو ابھی وہ ساری دنیا بے باس ہے کہ کیا ہوگا لیکن اللہ کے فضل سے مومن بے باس نہیں ہوتا اس کو جب بھی کوئیسی کی بات کا پتہ چلتا ہے کوئی بھی شر کا تو وہ اپنے اللہ کی پناہ میں جب آتا ہے تو اللہ تباری تعالی اس کو اپنی پناہ میں دیتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے سبحانت اللہم ربنا و بہم دیکھا شہد اللہ ایک نبی صلی اللہ کی دعا ہے یہ بھی یاد کریں پڑھ کریں اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں یہ بھی پڑھ کے دام کریں اللہ تعالی اپنے بلو مان میں رکھے السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ